نوشکار دوستوں سوگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین سپریچول تو کسی لڑائی کو کیسے جیتا جاتا ہے اس کا بہت اچھا ادھاراں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بات ہے یہ جپان کی جپان کا سینہ پتی نوبو ناغا اپنے سینکوں کے ساتھ دشمن کا سامنا کرنے رن بھومی کی طرف بڑھ رہا تھا پر اس کے سینکوں کے حوصلے پرست تھے منہی منوے کچھ بھوجے بھوجے تھے کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا نوبو ناغا نے اپنے سینکوں کے دل کی بات دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا وہ کچھ دور نکل کر ایک پوجہ ستھل پر رک گئے نوبو ناغا نے اپنے سینکوں کو وہیں روکنے کے لئے کہا اور پوجہ ستھل کے اندر جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں اپاس نہ کرنے اندر جا رہا ہوں کچھ دیر میں لوٹوں گا تم لوگ باہر میرا انتظار کرنا تھوڑا وقت بیٹھ جانے پر نوبو ناغا پوجہ ستھل سے باہر آیا تب اس کے چہرے پر خوشی تھی اس نے جیب سے ایک سکھا نکالا اسے سینکوں کو دکھاتے ہوئے کہا اب میں سکھے کو اچھالنے والا ہوں اگر راجہ کی چھپائی والا حصہ اوپر آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ جیت ہماری ہوگی اور اگر اس کا الٹا ہوتا ہے تو پھر ید میں ہماری پرائے جے ہونا پکا ہے یہ سن کر نوبو ناغا نے یہ سکھا ہوا میں اچھال دیا سکھا ٹن سے زمین پر گرا اس پر چھپا راجہ کا چہرہ مانو سب کو مسکراہ کر جیت کا وشواس دلانے لگا جوش اور امنگ سے بھر کر سب ہی سینک جائجہ کار کر اٹھے پربل اتصال سے سب سینہ پتی کے پیچھے پیچھے ید بھومی کی طرف بڑھنے لگے یہ دسماپت ہوا جیت نوبو ناغا کی سینہ کی ہوئی اپنے کھیموں میں لوٹ کر سب جیت کشرے منانے لگے نوبو ناغا اپنے تمبو میں تھے پاس ہی اپسینہ پتی بیٹھا تھا وہ انہیں نوبو ناغا سے بولا آخری شور کا وردان کام آیا یود جیت ہماری ہوئی سن کر نوبو ناغا نے سکھا اپسینہ پتی کو دکھا کر ہس کر کہا یہ لڑائی ہم نے اپنے منوبل اور دڑ وشواس جیتی ہے تو اس پر اپسینہ پتی سکھے پر دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف ہی راجہ کی تصویر تھی یعنی اس سکھے کا دونوں ہی پہلو سیم تھے اس پر اپسینہ پتی کو اپنی جیت پر گرب ہوتا ہے اور سینہ پتی کی بدھی پر بھی وہ کافی گرب محسوس کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری سپیشل کہانی امید کرتے ہیں اس کہانی سے آپ نے کچھ ضرور سیچکا ہوا آج فیلحال کے لئے دیجئے اجازت ملیں گے آپ سے اگلی بار نمشکار ملیں گے آپ کے لئے دیجئے